موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرتنیدی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش مہتہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی تک کی مکھے خبروں کی پردان منطری نرند موندی لڑیں گے وارنسی سے چناؤ جبکی بی جے پی ادھاکش امیش شاہ لڑیں گے لال کرشن نروانی کی گاندھی نگر سیٹ سے کل ایک سو پچاسی امی دواروالی پہلی لسٹ کا اعلان کرکیٹر گوتم گمبیر نے بھی تھاما بی جے پی کا دامند بی جے پی کے ورسٹ نے تھا آرون جیٹلی اور روی شنکر پساد نے گوتم گمبیر کو دی پارٹی کی صدستہ نیرمودی کے بعد سرکار کو ملی ایک اور سفلتا سٹرلنگ بائیوٹیک کیس کا روپی ہتیش پٹیل گرفتار جلد لائے جا سکتا ہے بھارت گھاٹی میں جاری مٹھ بیڑ میں سرکشہ بلوں کو ملی بڑی کامیابی جمہو کشمیر میں چار الگ الگ مٹھ بیڑوں میں چھے آتنگ کی دھیر علاقے میں سرچ آپریشن جاری حوید ویدیشی مدرہ رکھنے پر کشمیر کے الگاوہ دینیتا سید علی شاہ گلانی پر لگا چودہ لاکھ روپیوں کا جرمانہ اور آبودابی میں کھلے جا رہے سپیشل اولمپک کھیلوں میں بھارت نے کیا تین سو اٹھ سٹھ پزکوں پر کب جا پچاسی سورن ایک سو چمون رجت اور ایک سو نتیس کان سے پدک جیت کر کھیلوں میں رچا اتحاز پدک تعلقہ میں بھارت سب سے اوپر تب خرپرو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لوگ سبا سے جڑی خبروں کے ساتھ بی جے پی نے بیس راجعوں اور چار کیندر شاشت پردیشوں کے لیے اپنے ایک سو پچاسی امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی ہے بی جے پی کی کیندریا چنان سمیتی کے مہاس اچیو جے پی نڈا نے کل اس کا اعلان کیا اس لسٹ کے مطابق مہارا سے سولہ اصن کے آٹھ اور رناشل پردیش کے دو چھتیس گڑھ اور جمہو کشمیر کے لیے پانچ پانچ کناٹک کے اکیس کیرل کے تیرہ اڑیسہ کے دس راجستان کے سول ہیں تامین لادو کے پانچ تلنگانہ کے دس اور اتراکھنڈ کے لیے پانچ پشی منگال اور اتر پردیش کے لیے اٹھائیس اٹھائیس اور انتر پردیش کے لیے دو امیدواروں کے نام کے اعلان کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کرکیٹ سے راجنیتی میں آئے گوتم گمبھیر کی جہاں پورو کرٹکیٹر گوتم گمبھیر نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے گوتم گمبھیر نے دلی میں ورسٹ نیتا آرنجیٹلی اور روی شنکر پرسات سے پارٹی کے سدستہ گرہن کی اپنے بیان میں گوتم گمبھیر نے کہا کہ انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی سے پربھاویت ہو کر پارٹی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر پانچ ازار کروڑ کے منی لانڈرنگ معاملے کے ایروپی ہتیش پٹیل کو البانیا میں حراست میں لے لیا گیا ہے سٹرلنگ بائیٹک کیس میں بھی وانٹیڈ لسٹ میں ہیں پٹیل کے بارے میں پہلے امریکہ میں ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا دیش کے بینکوں کو چونہ لگا کر بھاگنے والوں میں ایک منی لانڈرنگ کے ایروپی ہتیش پٹیل کو البانیا میں حراست میں لے لیا گیا ہے پٹیل آٹھ ہزار ایک سو کروڑ روپے کے بینک دھوکہ دڑی سٹرلنگ بائیٹک کیس میں وانٹیڈ ہیں اور اس پر پانچ ہزار کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کا کیس بھی ترس ہے پٹیل کے خلاف گیارہ مارچ کو ریڈ کورنر نوٹس جاری کیا گیا تھا سوٹروں کے مطابق پٹیل کو بیس مارچ کو البانیا میں نیشنل کرائیم بیورو تیرانہ نے آریسٹ کیا سوٹروں کے نصار ہیتیش پٹیل کو جلد ہی بھارت پرتپن کے لیے کوشش کرے گا پانچ ہزار کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں اس کے خلاف ایڈی نے پی ایم ایل ایک کوٹ میں یا چکا داخل کی ہے پہلے ایسی سوچنا آئی تھی کہ پٹیل امریکہ میں رہ رہا ہے لیکن اسے البانیا سے آریسٹ کیا گیا بتا دیں کسی سب تاہا پنجاب نیشنل بینک سے لون لے کر بھاگنے کے معاملے میں نیرو موڈی کو بھی لندن سے آریسٹ کیا گیا تھا تیلنگانہ راست سمیتی ٹی ایم سی نے گیارہ اپریل کو ہونے والے لوگ سبا چنال کے لیے اپنے سترہ امید دواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے اس میں پارٹی پرمکھ اور مکھے منتری کے چندر شکر راو کی بیٹی کبیتہ کو نظام آباس سے پھر ٹکٹ دیا گیا ہے وہ اسی سیٹ سے سانسد ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ تیلنگانہ میں سترہ لوگ سبا سیٹ ہیں اور ان سب ہی سیٹوں پر گیارہ اپریل کو ہونے والے پہلے چرن کے چنال میں مدان ہوگا بات کرتے ہیں جمہ کشمیر کی جمہ کشمیر میں الگ الگ مٹھ بھیڑ میں چار آتنکوادی مارے گئے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ کل رات بارہ مولا میں کی گئی کاروائی میں دو آتنکوادی مارے گئے ان میں سے ایک آتنکوادی کا شب بھی برامت کر لیا گیا ہے اس کاروائی میں پانچ سینے کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں جن میں دو گمبھی روپ سے جکمی ہیں وہیں دوسری طرف باندی پراجلے کے علاقے کے میر محلہ میں سرکشہ بلوں نے دو لشکر آتنکیوں کو مار گرایا ہے اس میں لشکر کمانڈر علی بھائی شامل ہے وہیں شوپیا میں بھی مٹھ بھیڑ جاری ہے ستروں کے مطابق رہائش علاقے میں دو سے تین آتنکوادیوں کے چھپے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے پروتن ندشالے نے شکروار کو لگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی پر چودھان لاکھ چالیس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا ہے ستروں کے مطابق گلانی کے چھ لاکھ اٹھاسی ہزار کے قریب روپے کرپ بھی کر لیا گئے ہیں گلانی پر یہ جرمانہ عوید طریقے سے دس ہزار امریکی ڈالر کی ودیشی مدرہ رکھ کر فہمہ ادھینیم کا اُلنگن کرنے کی وجہ سے لگایا گیا ہے یہاں آپ کو بتا دے کہ دو ہزار سترہ میں بھی جانچ ایجنسی نے ستاسی سال کے الگاوادی نیتا کو عوید روپ سے دس ہزار امریکی ڈالر رکھنے کے سلسلے میں پوچھتاش کے لیے بلایا تھا گلانی کے ساتھ ساتھ ایڈی جمہ کشمیر ریبلیشن فرنٹ کے پرو ادھیکش یاسین ملک پر بھی جرمانہ لگائے گا اور اس کی عوید ودیشی مدرہ بھی جبت کرے گا یاسین ملک کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے بات کرتے ہیں عراقی عراق کے میسول شہر کی ٹگریس ندی میں ایک ناو کے ڈوب جانے سے لگ بھگ سو لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرنے والوں میں جاتر مہلائیں اور بچے شامل ہیں ناو میں شمتہ سے زیادہ لوگ سوار ہونے کی وجہ سے یہ حاصل ہوا مانا یہ جا رہا ہے کہ ناو میں سوار لوگوں کی سنکھیا دو سو سے بھی زیادہ تھی یہ سب ہی لوگ گھومنے کے لیے ایک ٹورسٹ آئرلینڈ پر جا رہے تھے ان میں سے پچاس سے زیادہ لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے ادھیکاریوں نے پرٹکوں کو پہلے سے ہی ندی میں جلستر بڑے ہونے کی چیتاؤنی دے رکھی تھی باوجود اس کے لوگوں نے بات نہیں مانی اور یہ حادثہ ہو گیا اور اب بات کرتے ہیں کھیل سے جڑی ہوئی خبروں کی آبودابی میں کھیلے جا رہے سپیشل اولمپک کھیلوں میں تین سو آٹھ ست پدک جیت کر سب ہی دیشوں کو پچھاڑتے ہوئے بھارت نے پہلا ستان حاصل کر لیا ہے بھارتیہ ٹیم نے پچاسی سورن ایک سو چومن رجت اور ایک سو نتیس کانسے پدکوں پر ایک کپچہ جمع لیا ہے اولمپک میں اس احتحاظ ایک جس سے کھلاڑیوں کا حوصلہ دیکھنے لائک ہے تو یہ تھی ابھی تک کی تمام خبریں دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیے پرتینیدھی نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی